اسلام علیکم کیا حال چاہلیں جی آپ سب کے خیریصے ہیں اچھا تو یہ ہے جی صبح مورننگ ٹائم تو میں ناشتہ بنا رہی تھی اور جلدی جلدی بنا رہی تھی میں نے آج ہزبن کو روکا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے تھوڑی سی شاپنگ کروانی ہے تو وہ کہہ رہے تھے چلیں ٹھیک کہ میں آپ کو شاپنگ کروا کے پھر میں آفیس چالا جاتا ہوں تو یہ صبح مورننگ ٹائم ہے تقریبہ نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم تھا میری ابھی ہیل پر نہیں آئی تھی تو میں نے سوچ ہم خود ہی ناشتہ بنا لیتی ہوں تو یہ میں اوملیٹ بنا رہی تھی صرف جو ہے سبز مرچ کا اور تین انڈے میں نے ڈال کے اس کو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے جو زیرہ ہے وہ ڈال دیا اور نمک ڈال کے اس کو میں نے مکس کر کے رکھ دیا تھا اور میں نے ساتھ جو ہے نا ڈابر روٹی جو ہے وہ میں نے گرم کر لی تھی میں آج کل تھوڑی سی ڈائٹ کر رہی ہوں جس وجہ سے میں نا بران برڈ جو ہوتی ہے وہ کھاتی ہوں لیکن دیکھتی ہوں کہ کتنے عرصے میں میرا ویٹ جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے کوشش تو ہے کہ میرا جو ہے ویٹ کم ہو جائے تو آج مجھے کچن کے لیے بہت ضروری چیزیں لینی تھی میں نے اورگنائز کرنا تھا کچن اپنا تو میں فٹہ فٹ سے کام نپٹا رہی تھی پھر میں نے شاور لے کے جانا تھا ہزبن کے ساتھ تو ہم نے ناشتہ کر کے پھر میں سیدھا ہی جو ہے مارکٹ چلی گئی تھی تقریباً ہمیں گئی تھی ساڑھے دس بجے نکلی تھی یہاں سے اور گیارہ بجے گیارہ بجے نکلی تھی اور تقریباً ہمیں وہاں پہ ڈھائی بج گئے تھے شاپنگ کرتے کراتے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی میری شاپنگ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور جو میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیا کریں اور جی بہت شکریہ جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ کل جو ہے نا نیکسٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ کیچن کی روٹین ساری جو ہے وہ شیئر کروں گی کیونکہ کل میں نے کیچن انشاءاللہ ارگنائز کرنا ہو سکتا ہے میری کل ویڈیو نہ ہے تو پرسن ضرور انشاءاللہ میں ڈالوں گی ویڈیو انشاءاللہ کی طرف سے خیر ہے تو باقی یہ میرا اوملیٹ بھی بن گیا تھا اچھا ہے بھی میں نے ساتھ بنا لی تھی اچھا تو جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی ویڈیو بنا رہی تھی میرے نا کافی ڈارک سرکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہیں تو اس کو تھوڑا اپنے اگنور کرنا ہے کیونکہ مجھے ہلکے شروع سے ہی ہیں میری آنکھوں کے نیچے پڑتے ہیں تو کیونکہ میرا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا صاف ہے تو اس وجہ سے پھر زیادہ وہ جو ہے نا واضح ہوتے ہیں نظر آتے ہیں تو میں کچھ ایسا استعمال نہیں کرتی کافی لوگ کہتے ہیں یہ استعمال کریں وہ استعمال کریں جی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں نے کبھی نہیں کیا اصل میں میری نیند پوری نہیں ہوتی میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے اس کے بعد جو ہے نا میں سوتی نہیں ہوں پھر رات سوتے سوتے پھر مجھے دس ساڑھے دس گیارہ بچ جاتی ہے تو اس وجہ سے میری نیند پوری نہیں ہوتی پہلے میں زیادہ سوتی تھی اس وجہ سے مجھے یہ نہیں تھے تو جی میرے یہ چائے بھی ڈن ہو گئی تھی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جی جو میں نے آج شاپنگ کی ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور جن کو پسند آئے وہ لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو چلتے ہیں جی اپنے جو ہے شاپنگ کی طرف تو میں آج بیٹھ درائنگ میں بیٹھ کے جو ہے نا ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اور میں جو ہے لائی بھی آ رہی ہوں آپ کے ساتھ تو اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب کے خیریت سے ٹھیک ہیں خوش رہے آباد رہے جی آج میں کچن کے لیے سپیشل جو ہے شاپنگ کر کے لائی تھی تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا کیا لائی ہوں تھوڑا سا میرا مائنڈ چینج ہوا تھا کہ میں جو ہے اپنے کیچن کی جو ہے لکھ تھوڑی سی چینج کر دوں آج تو سب سے پہلے تو یہ ملائی ہوں اس کو کہتے ہیں جی روٹیٹر ہے یہ اس میں جو دل کرے آپ چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ گھومتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نا ایسے ٹھیک ہے اور اس میں ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے بنے گا رہے آئل ہے کوکنگ آئل بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو آپ کا دل کرے آپ رکھ سکتے ہیں اچھا یہ مجھے ملائی جی تقریباً ایک ہزار پچاس روپے میں ٹھیک ہے ایک ہزار پچاس روپے میں اس کے بعد جی یہ دو ہیں جگ میں لے کے آئیوں ان کی جو ہے کوالٹی بہت ہی اچھی ہے اور یہ دودھ رکھنے کے لیے میں لے کے آئیوں کیونکہ میں پہلے پتیلے میں رکھتی تھی دودھ تو وہ اٹھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا فیڈر میں ڈالنا اور اٹھانا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا اس وجہ سے نا یہ میں جگ لے کے آئیوں دو یہ دو جگ یہ سیم ایک جیسے ہیں کوالٹی ان کی بہت ہی اچھی ہے یعنی مضبوط والے ہیں یہ نہیں ہے کہ اچھی کوالٹی نہیں ہے بہت ہی مضبوط ہے اور بہت اچھے ہیں یہ مجھے ملائے جی ایک جگ مجھے ملائے کیونکہ اگر میں نے آپ کو پرائز نہ بتائے تو پھر مجھے کافی جو ہے نا جو میری سسٹر ہے مجھے کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے نا پرائز جو ہے نا مینشن کر دیا کریں تو یہ مجھے ملائے جی ایک جگ جو ہے سا سو پچاس سا سو پچاس کا ٹھیک ہے یہ ایک سا سو پچاس کا یہ دو میں نے یہ جگ لیے اس کو اٹھاتے جو اچھا جی یہ میں نے جو ہے وارٹر بوٹل چھوٹی سی لیے ہے اس میں جو جب میں ریسیپی بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے نا کوئی چھوٹی سی بوٹل چاہیے تھی جس میں میں جو ہے نا دودھ وغیرہ ڈال کے تو ریسیپی بنا ہوئی ہے میں نے لی ہے یہ تقریباً مجھے ٹو فیفٹی کی ملی ہے اس کے جو پر پرائز تھا تھا وہ میری بیٹی نے اتار دیا ہے تو یہ ٹو فیفٹی کی مجھے ملی ہے اچھا جی تو یہ ہے میں کچن کے لیے لے کے آئی ہوں شیٹ یہ وال پیپر ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ میں نا تین لے کے آئی ہوں کیونکہ جو میرا کچن ہے وہ بہت بڑا ہے کافی بڑا ہے ماشاءاللہ پورے روم کی جتنا ہے اور اس کی جو سلیب ہیں وہ بہت بڑی ہیں تو یہ ایک جو رول ہے یہ مجھے ملا ہے تقریباً پانچ سو کا ایک رول ملا ہے ٹھیک ہے نا یہ تین میں لے کے آئی ہوں یہ انشاءاللہ جب ہم بنائیں گے کچن ڈیکوریٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ویڈیو ہے وہ نیکسٹ انشاءاللہ جو ویڈیو آئے گی میری وہ جو ہے نا کچن کی ڈیکوریشن کی ہوگی انشاءاللہ ہم نے ڈیکوریٹ کرنا ہے بہت ہی اچھے سے کیونکہ یہ جو میری پہلی سلیب ہے اس کا یہ ہوا تھا کہ جو میری پہلی ہیلپر تھی انہوں نے اوپر تیزاب ڈال دیا تھا اس وجہ سے جو ہے وہ تیزاب کے وجہ سے اس کی جو شائن تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور جب میں ویڈیو بناتی ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ان کا جو اس کا جو ہوتی ہے پالش ہوتی ہے وہ پر نظر نہیں آتی اور اس عجیب سا دندلہ دندلہ سا نظر آتا ہے تو یہ ہو گئے جی یہ دو میں چھٹ چھٹے لے کے آئی ہوں یہ وہ کہہ رہے تھے جی اس میں زمزم پیتے ہیں لیکن مجھے آئی ڈی آیا کہ جب ہم ریسیپی بناتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا ہم انڈے وغیرہ رکھ لیتے ہیں انڈے وغیرہ رکھے یعنی ہمیں آسانی ہو جاتی ہے جو ہم نیچے رکھتے ہیں یا پلیٹ میں رکھتے ہیں یا کٹوری میں رکھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے اندر رکھ لیں تو یہ دو مجھے ملی ہیں تقریباً اس کے بعد یہ دو مگ جو مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے تھے تو یہ ہے تقریباً تین سو تیس کا تین سو تیس کا اور یہ جو جتنے بھی شاپنگ میں کر کے لے کے آئی ہوں یہ کچھ بمبینوں کی ہے اور یہ مگ جو ہیں یہ ہے جی زہرہ سٹور فیصلہ باد میں ایک ان کی برانچ جو ہے وہ لہور میں ہے اور ایک فیصلہ باد میں ہے اور ان کے پاس بہت ہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں یعنی اگر ہم کچن کے لیے لینا چاہیں جس چیز کے لیے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے یہ دو مجھے ملے ہیں جی ایک ہے تین سو تیس روپے کا یہ ایک میرے ہسبرن کا اور ایک میرا اس کے بعد یہ جو ہے یہ جو ہے یہ میں چار لے کے آئی ہوں یہ فریج جو ہے فریج میں سبزی وغیرہ رکھنے کے لیے لے کے آئی ہوں میں یہ چار لے کے آئی ہوں اور ادھر وہ پرائز بتا رہے تھے ٹو سکسٹی اور ادھر لکھا ہوا ہے فور ٹونٹی فائف کی ایک ہے لیکن یہ بڑے سائز میں ہے پہلے میں دیکھ رہی تھی میں زیادہ جو ہے شاپنگ دراز سے کرتی ہوں دراز جو ہے اچھا تو ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بڑی نظر آتی ہیں جب ہم منگوا لیتے ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں یعنی وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو میں نے پھر جو ہے نا میں نے کہا یہ میں آن لائن نہیں منگواتی میں جا کے خود ہی لے لیتی ہوں تو یہ میں خود لے کے آئی ہوں یہ بمبینوں سے مجھے ملی ہیں اور ابھی میں اس کے پرائز دیکھ رہی ہوں جو میں نے اس پر دیکھا تھا وہ ٹو سکسٹی کا تھا اب یہ فور کچھ کا ہے جی ٹونٹی فائف کا فور ٹونٹی فائف کا ون پیس ہے ٹھیک ہے تو یہ چار لے کے آئی ہوں اس میں ہم فروٹس رکھ لیتے ہیں یا سبزیاں ہیں وہ رکھ لیتے ہیں تو فریج جو ہے اس کی جو ہے تھوڑی سی ڈیکوڑیٹ ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے ارگنائز کرنا بہت ویسے بھی کرنا چاہیے تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے کیونکہ فریج میری بڑی ہے تو میں چاہ رہی تھی تھوڑی سی چینج ہو جائے اس میں تو یہ چار ہیں جی یہ بھی اٹھا لو یہ ہے جی سپون ہولڈر یہ سپون ہولڈر ہے یہ میں نے دراز سے آن لائن دیکھا تھا تو ان کے جو ہیں پرائز ویسے تو ٹھیک تھے جو ڈلیوری چارجز وہ ڈالتے ہیں اس سے پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے پرائز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی تقریباً مجھے ایک ہزار میں ملا ہے نو سو نینانوے روپے میں ملا ہے یہ والا اور کیونکہ ہمارا میں نے پہلے بھی آپ کو کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہمارا جو پانی ہے وہ ہے جی نمکین پانی ہے جس کو کھارا پانی بھی بولتے ہیں اس وجہ سے میں کافی جو ہے سپون ہولڈر لے کے آئیوں سارے خراب ہو گئے اور اس دفعہ میں یہ جو ہے اب اس چیز کا مجھے نام نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ بھی میں زہرہ سٹور سے لے کے آئیوں اس دفعہ جو ہے میں سب کو جو ہے نا جتنے میں چیزیں لے کے آئیوں سب کے پرائز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ پھر کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پرائز جو ہیں وہ بتاتی نہیں ہے تو یہ جو ہے نائف میں لے کے آئیوں یہ یہ کوپر میں مجھے لگ رہی ہے جیسے کوپر نہیں ہوتا وہ کلر آئی مجھے بہت ہی پیاری لگی تھی دوسری بھی پڑی ہوئی تھی لیکن یہ سب سے زیادہ مجھے پیاری لگی تھی کیونکہ یہ فرس ٹائم میں نے یہ کلر دیکھا تھا تو میں نے لے لیا یہ تقریبا مجھے ملی ہے ساڑھے پانچ سو رپے میں کیونکہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے جو چیز ہمیں پہلے دو سو تین سو کی ملتی تھی اب وہ زیادہ اس کے جو ہے نا پرائز ہو گئے ہیں اور ایک یہ یعنی آلو وغیرہ چھلنے کے لیے جو ہوتا ہے پیلر اس کو کیا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا پلاسٹک کا ہے یہ یہ بھی بمبینوں سے میں لائی ہوں اور اس کی میں نے پہلے دو تین لیے تو وہ جو ہے وہ اچھے نہیں تھے وہ خراب جلدی ہو گئے ہیں تو یہ اچھے والا ہے لیکن یہ مجھے ملا ہے دو سو دس کا اچھا اس کامرے میں ایسی نہیں ہے اور پنکھا بھی میں نے باند کیا ہوا ہے تاکہ جو میری آواز ہے وہ آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ سکے اچھا جی تو یہ بھی جو ہے یہ ماربل کا ہے یہ دیکھیں یہ ماربل کا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ مجھے بہت پیارا لگا تھا یہ والا وہ جب میں شوٹ کر رہی ہوتی ہوں تو اس کے جو بول ہوتے ہیں جو شیشے کے بول ہوتے ہیں تو اس کے نیچے جو سلیب کا کلر ہوتا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا یہ میں لازٹ ٹائم گئی تھی مجھے بڑا پسند آیا تھا اور اس کے بعد آج میں گئی ہوں تو میں نے یہ لے لیا یہ مجھے ملے 360 کا ٹھیک ہے یہ 360 کا مجھے ملے اور یہ بہت اس کی جو ہے نا بہت بہت ہی پیارا ہے یہ والا اس میں کافی کلر بھی پڑے تھے اور ڈیزائن بھی اور پڑے تھے لیکن مجھے یہ اچھا لگا اور یہ میں لے آئی ہوں جناب یہ پہلے میں لے آئی تھی تو جو میری ہیلپر ہیں وہ جو پہلے تھی وہ پتہ نہیں کہاں رکھے گئے ہیں مجھے ملے نہیں ہیں تو یہ میں لے آئی ہوں کچھ بھی ہیں ہنگ کرنے کے لیے کہ ٹاول جو کچھن ٹاول ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے سپون وغیرہ اس کے اوپر ہنگ کر سکتے ہیں تو یہ ایک جو ہے ون فیفٹین کا ملے ون فیفٹین کا ملے ٹھیک ہے ایک اور یہ دو میں لے کے آئی ہوں اور یہ بھی جی میں بمبینوں سے لے کے آئی ہوں یہ کیچپ جو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں سیلٹ کے لیے سوس وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے میں لے کے آئی ہوں لیکن یہ جو ہے ٹو سیون ٹی کا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر نہ سوس وغیرہ رکھوں گی جو فریج میں رکھنے ہوتے ہیں یہ اس کے لیے میں لے کے آئی ہوں اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے لیکن یہ بھی میں بمبینوں سے لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے یہ بمبینوں کی چیزیں جو ہیں وہ سارے ختم اور زارہ سٹور والی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے آن لائن منگوائی تھی دراز سے یہ میرے پاس نہیں تھا یہ جب کچھ چیزیں کاٹ رہے ہوتے ہیں چھلکا وغیرہ اتارنا ہوتا ہے تو یہ میرے پاس نہیں تھا یہ مجھے لینا تھا یہ میں نے لیا ہے اب اس کے اوپر ان کا ٹیگ نہیں ہوتا یہ کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہے لیکن یہ مجھے کچھ صاف نہیں ملا جیسے نیو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں مٹی سی لگی ہوئی ہے اور کچھ ہے اوپر ڈاست ہے بہت زیادہ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا نہیں ہے جو ہے نا آن لائن جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں مغادتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دراز والوں نے یعنی میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ کوئی غلط چیز آگیا چیز صحیح دیتے ہیں لیکن جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں بڑی نظر آ رہے ہوتی ہے اور اس کے پرائز بھی زیادہ ہوتے ہیں جب گھر آتی ہے تو دیکھتے ہیں بہت چھوٹی ہوتی ہے تو یہ دراز سے میں نے منگوایا ہے آن لائن اور یہ بھی میں نے دراز سے منگوایا ہے اس کے مجھے پرائز یاد ہیں اس کے یاد نہیں ہے یہ مجھے ملے ہے فائی فیفٹی کا ٹھیک ہے پہلے میں نے دراز سے منگوایا تھا وہ اور ڈیزائن کا تھا تو اب اس میں ہوا کہ اس میں تین پورشن تھے ٹھیک ہے نا تین پورشن اس میں ایک میں میں نے سابون رکھا ہوا تھا برطند ہونے والا ایک میں سپنج اور ایک میں لیکوڈ تھا جو لیکوڈ والا ہوتا ہے اس میں اکثر پانی چلا جاتا ہے وہ سمیل آنے لگ جاتی ہے اور جو ہیلپر ہوتی ہیں وہ کبھی دھیان دیتی ہیں کبھی نہیں دیتی تو پھر میں نے یہ منگوایا یہ بہت ہی مجھے اچھا لگا جانا ایسے یہ تھوڑا سا ہم اس کو دبائیں گے ایسی اس طرح سے تو نیچے جو اس کا لیکوڈ ہوگا وہ اس پنج کو لگ جائے گا یعنی زائیہ بھی نہیں ہوگا زیادہ بھی نہیں لگے گا اور آرام سے برطن بھی صاف ہو جائیں گے اور سب سے ضروری یہ چیز تھی کیونکہ میرے گھر شاپنگ تو میں کرتی رہتی ہوں بہت زیادہ بیگ آتے ہیں میرے گھر جو شاپر ہوتے ہیں تو جب مجھے ضرورت ہو کوئی چیز ڈالنی ہو یا کچھ کرنا ہو تو وہ مجھے ملتے نہیں ہیں تو ان کے لئے میں نے یہ منگوایا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم شاپر ڈال دیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی بے شک ہم یہاں سے نکال لیں یہاں سے نکال لیں ہم اپنی مرضی سے یعنی اپنی مرضی کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ شاپر جو ہیں وہ آپ فولڈ کر کے رکھ دیں اور اس کو ہینگ کر دیں یہ میں نے ہینڈ ٹاول منگوائے ہیں یہ بھی دراز سے منگوائے ہیں ٹھیک ہے تو ایک یہ میری بیٹی نے اسی ٹائم نکالا اور اسی ٹائم اس کو واش کر دیا اور ایک یہ ہے یہ دو ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے منگوائے ہیں جب ہم برطن دھول لیتے ہیں تو اس کے بعد مجھے تو اکثر یعنی ایک ٹاول کی بہت ضرورت پڑتی ہے پھر مجھے باہر جانا پڑتا ہے صاف کرنے کے لئے تو یہ دو ٹاول اب اس کے بھی مجھے پرائز جو ہے نا یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے کی منگوائی ہیں ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے یہ جب ہم یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کوئی چیز واش کرتے ہیں جیسے کہ ویجیٹیبلز ہو گئے فروٹس ہو گئے تو واش کرتے ہیں تو یا رائس ہم نے بائل کی ہے تو اس کے اندر ہم ڈال کے اس کو آرام سے جیسے سٹینر ہوتا ہے یہ اسی طریقے کا ہے لیکن یہ اتنا کوئی پائدار نہیں ہے مضبوط نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو سنگھ پہ رکھتے ہیں اگر زیادہ چیز ڈالتے ہیں یہ دراز سے میں نے منگوائی ہے اور میں کبھی بھی آپ کو نہیں کہوں گی کہ آپ دراز سے یہ چیز منگوائیں یہ ان کی پائدار نہیں ہے یہ بہت ہی ہلکا مٹیریل ہے ان کا تو میں نے منگوائی تو لیا چلیں جب تک چلتی ہے چلائیں گے نہیں تو پھر ادھر سے میں خود جا کے پرچیز کر لوں گی جب ہم اس کو ایسے رکھتے ہیں تو زیادہ چیز اگر ڈال جائے گی تو یہ چیز جو ہے نا یہ ایسے ہونے لگ جاتی ہے جیسے ابھی ٹوٹ جائے گی یعنی ایسے اندر ایسے دب جاتی ہے تو یہ اتنی مجھے خاص نہیں لگی پھر اسی وجہ سے جو ہے نا آج میں اپنے اسبن کو ساتھ لے کے گئی اور جو شاپنگ کرنی تھی میں ان کے ساتھ جا کے کر کے آئی ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ لینی ہے یہ نہیں لینی چھوڑ دینی ہے تو یہ دراز سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ ان کا دکھاوا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے مجھے ان کی کچھ چیزیں خاص پسند نہیں ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دراز سے ہی مگوانی پڑتی ہیں تو اب جو ہے یہ چھوٹی چیزیں ہیں میں یہ ابھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ہی یوز فل چیز ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہم جو ثابت گرم مثالے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کوئی چیز بنانی ہے تو اس میں ہم نے ثابت گرم مثالے ڈالنے ہیں لیکن اس کے اندر نہیں ڈالنے ہیں کسی رمال میں باندھ دیتے ہیں یا کسی بھی چیز میں باندھ کے تو ہم ڈال دیتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ مجھے جب میں نے دیکھی آن لائن دراز پہ تو یہ مجھے بہت بڑی نظر آئی اور اس کی قیمت بھی تقریباً دھائی سوہ کے قریب قریب ہے یہ والی تو جب یہ آئی میں جب اس کو میں نے کھولا دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ دکھاتے کیا ہیں اور بھیجتے کیا ہیں یہ بہت ہی چھوٹی تھی اور آج یہی زارہ سٹور پہ میں دیکھ کی آئی تھی ون فیفٹی کی تھی شاید اور وہ اتنی بڑی تھی اتنی یعنی جتنی میری مٹھی نظر آ رہی ہے آپ کو اتنی بڑی تھی اور یہ ہے جی اتنی یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جو دراز سے ہم چیزیں لیتے ہیں نا وہ رسکی ہے لیکن لینی نہیں چاہیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف دراز پہ ہیں اور باقی سٹورز جیسے ہم جاتے ہیں مارٹ پہ جاتے ہیں ادھر نہیں ہوتی تو یہ میں نے منگوائے ہیں جی اس کے اوپر سٹیکر سے منگوائے ہیں میں نے یہ والے ان کے اوپر جو ہے نا جو مثالے والے سپائسی جو ہوتے ہیں جار ہوتے ہیں ان کے اوپر نام لکھ کے ہم رکھ لیں ہم کو پتہ ہو کہ کس جار میں کیا چیز پڑی ہے تو یہ بھی میں نے دراز سے منگوائے ہیں لیکن یہ اچھی چیز انہوں نے بھیجی ہے یعنی یہ کافی سارے ہیں پتہ نہیں یہ 350 کی اتنے یعنی ملے ہیں یا اس سے تھوڑے کم ہوں گے کیونکہ ان کے جو ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوں گے ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں ہاں جی 300 کا ہے یہ ٹھیک ہے یہ 300 کے ہیں تو میں تو آپ کو یہی کہوں گے کہ آپ کوشش کریں جو لیڈیز ہیں جو میری بہنیں ہیں جو خود نہیں جا سکتی ان کی تو چلیں مجبوری ہے جی وہ آن لائن جو ہے شاپنگ کریں میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ جو ہے نا دراز سے شاپنگ کریں آپ ہمیشہ جو ہے نا آپ خود جائیں ٹائم نکالیں ہسپنڈ کو کہیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ خود جا کے لے کے ہیں پرچیز کر کے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو پیسے ہیں یہ ویسٹ ہیں تو میری یہاں تک تھی ویڈیو اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھیں اور میری چننل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اللہ حافظ بائی بائی